الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ کریم محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین فجزان برامی السلام علیکم آج ہمارا موضوع ہے حضور اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بطور سربراہ خاندان بات یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں گھر سب سے مقدس اکائی ہے یہ ایک وحدت ہے اور اس وحدت کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی ضرورت ہے اور یہ اس وحدت مضبوط ہوتی ہے جبکہ اس اکائی کے جو دو سرے ہیں خاوند اور بیوی ان میں بہت محبت ہو دوستی ہو اخلاس ہو عزیزانِ گرامی میں ایک سوال یہاں پہ اکثر دوستوں سے کیا کرتا ہوں وہی ہے کہ دنیا میں کہیں بھی انسان رہ رہا ہو سربراہ خاندان ہیڈ آف ڈی فیملے اپنے خاندان کے لیے قربانی کرتا ہے اور اتنی بڑی قربانی کرتا ہے کہ اگر اس کو خود پتہ چل جائے کہ میں اتنی بڑی قربانی کر رہا ہوں تو وہ حیران رہ جائے میں سعودی عرب میں تھا تو ایک مرتبہ میں مجھے بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ میں دیکھوں تو سہی کہ میں جو کماتا ہوں ہر مہینے اس کمائی کا کتنا فیصد میں اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہوں بہر ایک گھر میں خرچ ہوتا ہے کچھ والدین پہ ہوتا ہے کچھ بیوی پہ ہوتا ہے کچھ بچوں پہ ہوتا ہے کچھ عزیزوں پہ ہوتا ہے کچھ ہمسائیوں پہ کچھ رشتہ داروں پہ کچھ اور لوگوں پہ اور سب سے زیادہ خود اپنے گھر پہ ہوتا ہے میں نے یہ تھوڑا سا ایک خودوردانہ سوال ہے میں نے یہ حساب کرنے کی کوشش کی کلکہ لیکن کیا اور سب لوگوں پہ تو خرچ ہوتا ہی ہے یہ بھی تو دیکھوں کہ خود میری اپنی ذات پہ میرے کھانے پہ پہننے پہ رہائش پہ سواری پہ ایسی ضرورت ہے جب میری ذاتی ضرورت ہے ان پہ کتنا خرچ ہوتا ہے تو میری حیرت کی بلکہ دہشت کی ہیں انتہا نہ رہی جب میں نے یہ دیکھا کہ میری ساری کمائی کا ستانوے فیصد حصہ اور لوگ کھا جاتے ہیں اور تین فیصد تھری پرسنٹ سب میری اپنی ذات پہ خرچ ہوتا ہے میں نے کہا بھئی اتنی بڑی ایکسپلائٹیشن اتنا بڑا استحصال زندگی بھر کرتے رہے داری سفید ہو گئی پتہ ہی چلنے دیا میں ایک سوال کیا کرتا ہوں کہ ہمیں اس قدر بے وقوف کون بنا رہا ہے صبح سے لے کے شام تک کونوں کے بیل کی طرح جتے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں پیسہ کمار ہیں اور پتہ چلا کہ اس پیسے میں اسے اپنی ذات پہ تو خرچ ہو رہا ہے وہ تین فیصد ہے اگر آمدنی زیادہ ہے تو تین فیصد ہے اگر زیادہ ہے آمدنی کم ہے اگر پانچ فیصد کر لے پانچ سے دس فیصد کے درمیان لے آئے سات فیصد لے آئے اس سے زیادہ نہیں عزیزہ نے کر آمدنی ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور اتنے زوردار طریقے سے روزانہ ایکسپلائٹ ہوتے چلے جاتے ہیں یہ جذبہ قربانی کا ہمارے دلوں میں کس نے بھر دیا پوچھئے کیا کوئی ایسی اکیڈیمی کوئی ادارہ کوئی یونیورسٹی جس میں انسان کے اندر اس قدر بے نفسی بے غرضی قربانی انکلکیٹ کر دی ہو دھونیے کہیں نہیں ملے گی ہاں قرآن میں ایک آیت ملتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس جذبہ قربانی کا مستر کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَكُنْ مَوَدَّتًا وَرَحْمَا ہم نے ہاں یہ ہم ہیں ہم نے تمہارے درمیان دوستی اور محبت پیدا کر دی ہے والد کی دل میں اپنی بیوی کے لیے اپنے بچوں کے لیے اتنا پیار ہوتا ہے کہ وہ صبح سے شام تک کماتا ہے اور شام کو کما کے لاتا ہے اگر اس کو محسوس ہو کہ میرے بچوں کے لیے پورا کھانا نہیں ہے تو اپنا لقمہ بچوں کو دیکھ یہ سب تلہ جاتا ہے اور پھر سے کمائیوں لگ جاتا ہے یہ قربانی کا جزبہ یہ مودت یہ رحمت یہ محبت یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے حدیثِ قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی رحمت کو محبت کو سو حصوں میں تقسیم کر دیا منانیت میں نے آخرت کے لیے رکھ چھوڑے سٹور کر دی ہے اور ایک حصہ یک فی صد میں نے پوری دنیا میں تقسیم کر دیا دیکھتے نہیں ہو کہ ایک انسان دوسرے انسان سے باپ بیٹے سے ماں بیٹے سے بیٹی سے ایک انسان دوسرے انسان سے ایک جانور دوسرے جانور سے اس طرح سے پیار کرتا ہے یہ میری باٹی ہوئی محبت ہے میں نے سب کے دلوں میں مودت اور رحمت اور دوستی اور پیار بھر کے دال دیا ہے اب یہاں ایک بات میں اور کہہ دیں یہ محبت کا بٹوارہ تو ہو گیا اللہ نے اپنی رحمت کو لوگوں میں تقسیم تو کر دیا لیکن دیتے ہیں بادہ اس طرح سے خدا خار دے کر ہر شخص کو اللہ کی رحمت اللہ کی محبت اس کے اپنے ظرف اپنے اپنے ظرف کے مطابق ملی یہاں عرض کر دیں جس کو اللہ کی طرف سے زیادہ محبت مل گئی حصہ وافر حض وافر مل گیا وہ اتنا ہی اللہ سے اللہ کی رحمت سے قریب ہو گیا اور یہی وہ بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی محبت کا اللہ کی رحمت کا سب سے زیادہ حصہ مل گیا اب کو تو لقب ہو گیا رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لئے رحمت یہ ہے وہ محبت جو خاندان گھر کی اکائی میں جلوہ گر ہوتی ہے تو وہ وحدت وہ اکائی مضبوط بن جاتی ہے اور پھر اس اکائی کے نتیجے میں جو اولاد آتی ہے وہ محبت پہ پروان چڑھتی ہے ان کی پرورش پیار پہ ہوتی ہے اگر خدا نہ خاص تھا اس خاندان سے جو اولاد برامد ہو رہی ہے اس کی پرورش محبت کی بجائے نفرک پہ ہو مارپیٹ پہ ہو روت کے جھگڑے پہ ہو تو یہ اولاد مجرم بن کے لکھ لے گی یہ دہشت گرد ہوگی چور ہوگی دھموں ہوگی اس لیے اس اکائی کی حفاظت کی جاتی ہے گھر کی اکائی کی محبت اور پیار سے یہ ہے وہ بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمائی خیرکم خیرکم لے اہلی وانا خیرکم لے اہلی تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے کہا جا سکتا تھا کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کا تحجد میں کبھی ناغا نہیں ہوا کہا جا سکتا تھا آپ نے فرما سکتے تھے تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ روزے رکھتا ہے جو سب سے زیادہ نوافل پڑتا ہے جو سب سے زیادہ حج اور عمرے کرتا ہے آپ فرما سکتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ خیرات کرتا ہے تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر کے لیے اہل خانہ کے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے اپنے والدین کے لیے بہتر ہے زیادہ خسن سلوک اور زیادہ پیار و محبت اور لطف و مہربانی رکھنے والا ہے جو اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ پیار بانٹنے والا ہے وہ تمزن سب سے بہتر انسان ہے وہ فرمایا اور اپنے گھر میں پیار بانٹنے کے معاملے میں میں تم سب سے بہتر ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اپنے گھر والوں سے اس قدر محبت بھرا تھا کہ آدمی اسے پڑھ کے دیکھ کے دنگ رہ جاتا اب دیکھئے دو تھی مثالیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اب جو گھر آنے کی اجازت مانگی تو سامنے ایک عجیب نظارت میں پوری حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں یہ حدیث ابو دعود میں ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برہم ہو کر بلند آواز سے باتنگ کر رہی تھی سخت لہتے ہیں اتفاقا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں آگئے اور حضرت عائشہ کو پکر کر تھپر مارنا چاہا رسول اللہ علیہ وسلم کہ تو رسول اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چلا کر بولتی ہے آپ پر آواز بلند کرتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیچ میں آگئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سہیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان آگئے اور حضرت عائشہ کے آڑے آگئے مارنے نہیں دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غصے سے بھرے ہوئے باہر چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کیوں اب بتاؤ اس شخصی کیسے میں نے تمہیں بچایا ابھی تمہاری پٹائی ہو جاتی چند روز بعد حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے تو اب حالت اور تھی تو صدیق اکبر عرض کرنے لگے مجھ کو بھی صلح میں شریک کر لو جیسا کہ اس دن میں نے جنگ میں شرکت کی تھی اس دن تمہاری لڑائی میں تو شریک ہو گیا تھا لیکن آج مجھے اپنی صلح میں بھی شریک شریک کر لو تو حضور اکثر مصر سنسل سمائے ہاں قد فعلنا قد فعلنا ہم نے تمہیں اپنے پیار و محبت میں اور اپنے صلح میں بھی شریک کر لیا عزیزانی گرانی یہ ایک نظارہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ایک زوجہ انسی آواز میں پرہم لہجے میں حضور کو خطاب فرماتی ہیں اور حضور نہ صرف یہ ہے کہ انہیں خود نہیں کچھ کہنے دیتے بلکہ ان کے والد ان سے سختی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی منع فرما دیتے ہیں ایسا ہی ایک موقع ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں ہماری اگر میں عورت کی کوئی وقعت نہیں تھی ہم عورت کو سخت دانڈ پٹ کرتے تھے مارتے تھے اور اس سے اپنا حق سمجھتے تھے کہ عورت تو گھر کی بانی ہوتی ہے اس کا کام تو پٹنا ہے اس کا کام تو خدمت کرنا ہے کہنے کے اس مزاج میں ہم تھے کہ اسلام آ گیا تو اسلام نے تو ہم پہ لگانے ڈال دی کہتے ہیں ایک دن میں نے اپنی بیوی کو کسی بات پہ ڈانٹ دیا تو میری بیوی نے مجھے ترکی با ترکی جواب دے دیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں حیران دے گیا کہ بیوی ہو اور وہ مجھے ترکی با ترکی جواب دے وہ بھی سیدہ عمر جیسے گرانڈیل جوان کو اونچی ناک والے آدمی کو کہتے ہیں کہ میں بہت حیران ہو کے دیکھنے لگا اور میں نے کہا کہ یہ وطاعت میں یہ جرت کیسے مل گئی تو میرے سامنے اس طرح سے بات کو دہراتی ہو ٹاک بیک کرتی ہو تم یہ جرت کیسے ہوئی تو بیوی کہتے ہیں جاؤ پہلے اپنی بیٹی حفظہ کو دیکھو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے وہ حضور کے ساتھ کیسے بات کرتی ہے جاؤ پہلے بس کو سنبھالو مجھے بعد میں سنبھالنا تو پتہ چلیا کہ سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور کو ترکی بطر کی جواب بھی نہیں دیتی تھی یہ بھی حضور کے ساتھ بلم جہج میں گفتگو کرتی تھی عزیزانِ گرامی معلوم یہ ہوا کہ یہ جو جاہلانہ اقوال ہمارے ہاں مشہور ہیں گربہ کشتم روزے اول اور یہ کہ بیوی کو دبا کے رکھو یہ جاہلیت ہے اسلام یہ ہے کہ اگر بیوی سخت لہتے میں بھی بات کرے تو تحمل سے برداشت کرنا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اقشاد فرمایا کہ کبھی کسی نبی نے اپنی کسی بیوی پہ کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھائے اور آپ نے فرمایا کہ کبھی کسی نبی نے اپنی کسی بیوی پہ عورت پہ اس لہجے میں گفتگو نہیں کی کہ اس میں سخت کلامی ہو یا جالی ہو کبھی ایسا نہیں ہوا تو ہمیں گربہ کشتم روزے اول کہنے والے کسی جاہل کی بات کو نہیں ماننا ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے یا اس موقع پہ میں ایک ایسی حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس کو سچی بات یہ ہے کہ سن کے میرا دل دہل گیا پڑھ کے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیویوں سے کس قدر پیار تھا یہ حدیث ہم ہمیں بخاری میں ملتی ہے باپ تزویج النبی خدیجہ وفرلخہ بخاری عن عائشہ اور راویہ اس کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے میں شر ترجمہ پڑھتا ہوں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی بیوی تھی ان کی بہن حالہ بنت خویلد نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اندر آنے کی اجازت طلب کی کہ میں اندر آ سکتی ہوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان گزرا جیسا سیدہ خدیجہ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی دو بھارے بہن ہیں آواز بھی ملتی جلتی ہوگی گفتگو کا انداز بھی ملتا جلتا ہوگا تو اسی انداز میں گفتگو کی اسی آواز میں گفتگو کی ہوگی تو سیدہ خدیجہ کی ہے تو جب انہوں نے اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی سیدہ حالہ بنت خویلد نے جو سیدہ خدیجہ کی بہن تھی تو حضور کو تھوڑی دیر کیلئے یوں گمان گزرا جیسے کہ سیدہ خدیجہ نے اجازت مانگی ہو تو حدیث میں ہے کہ فرطہ آلے گارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لئے لرزنے لگے آپ پہ غم کے مارے سیدہ خدیجہ کی یاد میں پورے جسم پہ لرزہ تاری ہو گیا اور پھر آپ نے فرمایا اللہم حالہ اے اللہ یہ تو حالہ ہے میں تو خدیجہ سمجھا تھا سیدہ عیشہ فرماتی ہے کہ مجھے بڑا رشک آیا تو میں نے کہا کہ آپ بھی کیا یاد کرتے ہیں یعنی ایک سرخ رخصالوں والی پریشی بڑھیا جسے مرے ہوئے بھی زمانہ ہو گیا حالہ کہ اللہ تعالی نے آپ کو ان سے بہتر بدل یعنی بہتر بیویاں تا فرما دیئے اب اس کا جواب درہ غور کیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں رشاد فرمایا کہ آئیشہ ہرگز نہیں جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو سیدہ آئیشہ نے میری تصدیق کی جب لوگ کافر تھے تو وہ اسلام لائیں جب میرا کوئی مددگار نہیں تھا تو انہوں نے میری مدد کی اور اللہ تعالی نے مجھے ان سے اولاد دی اور ان کے سوا سب کو اس سے محروم ہوتا اب یہ ایک محبت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مرہومہ بیوی سے تھی اور اس محبت کا آپ نے کھلے بندوں اظہار بھی فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اپنی بیویوں سے اس قدر محبت کا تھا کہ زندگی میں سختی ریشانی غربت افلاف ساقہ وہ سب کچھ بھول گئی ہم واقعہ اعلیٰ میں پڑھتے ہیں کہ حضور کی ازواج متحارات میں حضور سے مل کے یہ مطالبہ فرمایا کہ ہمیں نام نفخہ دیا جائے جو رابے والا جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا آپ کے پاس تو ہم نے کبھی نہیں مانگا اب تو آپ کے پاس اموال غریبت موجود ہے اب تو آپ لوگوں کو فلان کو فلان کو فلان کو سب کو یہ دھو 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 ہمیں پہن رہے ہیں بھلا چنگا کھا رہے ہیں تو ہمیں بھی تھوڑا سا نانفخہ دے دیجئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر اس قدر غمگین اور آزردہ ہوئے کہ آپ نے مہینہ بھر اپنی بیجوں کے ہاں جانا آنا ملنا چھوڑ دیا اور اکیلے ایک بالا خانی میں آپ منتقل ہو گئے اور اکیلے ہی آپ بیٹھے رہے ایک مہینہ اسی علت میں آپ میں گزار دیا اور اس کے بعد آیات نازل ہوئیں جس میں تمام ازواج متحرات کو یہ اجازت دے دی گئی کہ اگر وہ مال و دولت چاہتی ہیں تو دھیروں دھیر مال و دولت لے کے خود فربانہ ہو جاتے ہیں اور اگر انہیں اللہ اللہ کا رسول چاہیے دار آخرت چاہیے جنہیں اسی زہد و تقشف کے ساتھ اسی فاقہ مسئلی کے ساتھ رہنا پڑے اور علی جانِ گرامی درہا بور سے دیکھئے تاریخ میں حضور کی تمام ازواج متحرات نے غربت کو گوارہ فرمایا افلاس کو بھوک پیاس کو گوارہ فرمایا ازواج فرماتی ہے کہ دو دو مہینے ہمارے گھر میں چولا ہی نہیں جلتا تھا اس کیسیت کو گوارہ فرمایا کیا؟ اس قدر پیار اور اس قدر محبت عطا فرماتے تھے کہ اس پہ اور کیوں ہی چیز لگاہوں میں جم نہیں سکتی تھے یعنی حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ ازواج متحرات صحیح رائشہ فرماتی ہے کہ مَا كَانَتْ لِئِحْدَانَ إِلَّا صَوْبٌ وَاہِدِ ہم تمام بیویوں کے پاس پہننے کو صرف ایک ایک کپڑے کا جوڑا تھا بس ایک سے زیادہ کپڑے کا جوڑا ہمارے پاس ہی ہوتا تھا صَوْبُ وَاہِدِ لیکن اس کے ساتھ جو حکم قرآن مجید میں دیا گیا ہے وہ یہ ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَحُوف ان بیویوں کے ساتھ مے کی پیار اور سلوک کے ساتھ زندگی گزارو اور ہم حدیث میں پڑھتے ہیں صَوْبِ عَاشَةَ کی روایت ہے کہ اِنَّ مِنْ اَتْمَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِیْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَحْلِ کہ مومنین میں وہ لوگ جن کا ایمان سب سے زیادہ کامل ہے وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے اخلاق میں حسین ترین ہیں اور اپنے گھر والوں کے سب سے زیادہ مہربان ہیں تو عزیزانی گرامی بطور سربراہ خاندان کے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر پیار دیا ہے اپنی ازواج متحرات کو اور جیسے کہ آگے ہم چل کے دیکھیں گے اپنے بچوں کو اور اپنے تمام گھر والوں کو کہ اس کی مثال وہ صرف آپ ہی ہیں وآخر دعوان آر الحمدللہ بلا 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 با موسیقی